بسم اللہ الرحمن الرحیم سویر ہونے لگ جاتا ہے اور کبھی ایسی سیچویشن بھی بن جاتی ہے کہ آپ کو ہسپٹالائز ہونا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ویڈیو ہوگی اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ویڈیو کے نیچے سرک رنگ کے بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے کرے تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ڈائریا کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں گیسٹو انٹائٹس بولتے ہیں ڈائریا، لوز موشن، پیچش، دس، بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کو تو چلیں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کب ہم ڈائریا بولیں گے تو ناظرین اگر کسی انسان کو ایک دن میں تین بار لوز موشن ہوتا ہے تو اسے ڈائریا کی کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا اگر آپ ایک بار جاتے ہیں پیٹ سوکے دو بار جاتے ہیں لیکن اگر دن میں لگ بگ تین بار جاتے ہیں اور آپ کو لوز موشن ہوتا ہے تو اسے ڈائریا کہا جائے گا ڈائریا اگر تین چار دن تک لگتا رہے تو آپ کے جسن میں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی ڈی ہائیڈریشن میں کس قسم کی سمٹمز ہو سکتی ہیں سب سے پہلے پیشنٹ کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا وہ چٹ چٹاپن کا شکار ہو جائے گا سکن عجیب طرح سے ڈرائے ڈرائے سی ہونے لگے گی مو بہت سوکنے لگے گا یورن کی فرکرنسی کم ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ جو ہارٹریڈ ہے وہ انکریز کر جائے گا اور اوورال آپ بہت ہی زیادہ ڈل فیل کریں گے ناظرین اب ہم بات کریں گے کس کے قاضیز کیا ہیں کن کن قاضیز کی بدولت آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے ڈائریا کے بیسز قاضیز جو ہوتے ہیں وہ تین ہیں جو انفیکشیز ڈائریا قاضی کرتے ہیں فسٹ ہے وائرل سیکنڈ ہے بیکٹیریل اور تھرڈ ہے پیراسٹیکل یہ ہو گئے انفیکشیز ڈائریا انفیکشیز ڈائریا کی بات کرتے ہیں کہ بغیر کسی انفیکشن کے ڈائریا ہوا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اسے فسٹ ہے لیکٹوز انٹالرنس یا ڈیری پرادکس سے ڈائریا ہو جانا سیکنڈ ہے گلوٹن انٹالرنس جیسے آٹے میں گلوٹن پایا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو گندم کی روٹی سے دکت ہونے لگتی ہے اور ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے تھرڈ ہے آئی بیس کیسز یعنی ایریٹیبل باؤل ڈیزیز اس میں بھی ڈائریا کے کیسز دیکھے جاتے ہیں سیلیک ڈیزیزز میں بھی لوز موشن ٹینڈنسی بہت دیکھنے میں آتی ہے ناظرین اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز بھی ہیں جو ڈائریا کاز کرتی ہیں یہ ہے وہ نان انفیکشیز ڈیزیز جس میں آپ کو انفیکشن نہیں بھی ہوتی پھر بھی آپ ڈائریا سے پریشان ہوتے ہیں ناظرین انفیکشیز ڈائریا گندے کھانے اور پانی سے پیدا ہوتا ہے اور یہی اکثر اور بیشتر اس کے بیسک کاز ہوتے ہیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ ٹائپس اف ڈائریا کیسے ہوتے ہیں یعنی آپ کس طرح ڈیفرنشییٹ کریں گے کہ آپ کو کس طرح کا ڈائریا ہے ناظرین ڈائریا کو تین کیٹیگری میں کیا جاتا ہے پہلی کیٹیگری میں شارٹ ڈیوریشن وارٹی ڈائریا منز کہ آپ کو صرف پانی پانی جیسے اموشن ہو رہی ہیں لیکن شارٹ ڈیوریشن کا ہے تو یہ انفیکشیز ڈائریا ہے جیسے سپوز آپ کو کار رہا ہو گیا یا فوڈ پائزنگ ہو گئی دوسرے شارٹ ڈیوریشن بلڈی ڈائریا اگرچہ شارٹ ڈیوریشن کا ہے لیکن اموشن میں بلڈ آ رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ہم ڈیسنٹری کا نام دیں گے ڈیسنٹری مینز جس کو پیچش بولتے ہیں جس میں موشن کے ساتھ میوکس کے اخراج شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں بلڈ بھی آتا ہے اور پیٹ میں مرور سٹارٹ ہو جاتے ہیں ناظرین تیسرا ہوتا ہے پرسسٹن ڈائریا مطلب مور دن ٹو ویکس دو ہفتے سے زائد آپ کو لگتار لوز موشن بنے رہے اور اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو آپ سبھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ کس طرح کے سائن سمٹمز ملتے ہیں ڈائریا میں لوز موشن ملیں گے ابڈومینل پین ملے گا مرور اٹھیں گے اور ساتھ میں بہت سارے لوگوں میں مطلعی الٹی اور قیہ ہو جاتی ہے بہت لوگوں میں فیور بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے ناظرین یہ کچھ انفارمیشن تھی ڈائریا کے بارے میں اب ہم بات کریں گے ہومپیتھک میڈیسن کے بارے میں کہ وہ کون سی ہومپیتھک میڈیسن ہیں کہ جن کے استعمال سے اس تکلیف سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین فوڈ پائزننگ سے ہونے والے ڈائریا کے لیے آرسینکم البرم 30 میں استعمال کی جاتی ہے گندہ کھانا یا گندہ پانی پی لینے کی وجہ سے ڈائریا کی سیچویشن میں آرسینک البرم بہت اچھا کام کرتی ہے سیکنڈ میڈیسن ہے ایلوز 30 انوالنٹری ڈائریا یعنی ایسا ڈائریا جس میں آپ کی کنٹرولنگ پاور ختم ہو جاتی ہے آپ کنٹرول کر بھی رہے ہیں لیکن بہت تیزی سے واش روم جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایلوز بہت ہی ٹاپ گریڈ میڈیسن مانی جاتی ہے موشن کے ساتھ بلڈ اور نیوکس کے خراج اور پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے ہیں تو مرکار 30 پرنسی میں استعمال کرنے سے فوری آرام آ جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں بدبودار لیکن پینلیس موشنز کے لیے پوڈو فائلم 30 پرنسی میں آرام دیتی ہے اس کے علاوہ ڈارک گریڈش کلر کے موشنز میں بھی پوڈو فائلم بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے کرچی مدر ٹنکچر جو تقریباً ہر طرح کے ڈائریا اور ڈیسنٹری میں بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہے پانچ کترے آدھا کپ پانی میں تین سے چار بار استعمال کرنے سے فوری سکون آ جاتا ہے نالین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہلپ فل ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اسے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ